بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سیاست کے ایسے سولہ بڑے ناموں سے ملوانے والے ہیں جنہوں نے برپور محنت کر کے کرپشن کی وہ کون سے پاکستانی سیاستدان ہیں جو کرپشن کی علامت سمجھے جاتے ہیں آج پاکستان جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس سب کے پیچھے انہی سیاستدانوں کی بدنیتی اور کرپشن شامل ہے ہمارا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وطن عزیز پر خاص لطف و کرم ہے جو پاکستان اب تک قائم ہے اگر یہ لیڈران امریکہ انگلینڈ چائنہ یا کسی اور ترقیی آفتہ ملک کے سیاستدان ہوتے تو یقینا ان ممالک کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا اور یہ ممالک کب کے مٹ گئے ہوتے اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقید آغاز کریں آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں نمبر سولہ پر یہ ہیں سینیٹر مشاہد اللہ مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے سینئر ترین رہنوہ سینیٹر مشاہد اللہ کرپشن اقربہ پروری اور منی لانڈرنگ جیسے سنگین جرائم کرتے رہے ہیں مشاہد اللہ پارٹی صدر میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں واضح رہے کہ سینیٹر مشاہد اللہ کے بھائی سمیت کئی اور عزیز اور خدمت گزار ملک کے اہم ترین عوضوں پر کام کرتے رہے ہیں نمبر پندرہ پر یہ ہیں مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام فیق سربراہ اور پاکستانی سیاست کے اہم ترین ستون مولانا فضل الرحمن کئی مرتبہ قوم اسمبلی کے رکن جبکہ مشرف دور میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہ چکے ہیں مولانا فضل الرحمن پر بینظیر دور حکومت میں ڈیزل کے پرمیٹس پر کرپشن کا الزام لگایا جاتا ہے وزیر اظم پاکستان عمران خان کئی بار عوامی اجتماعات میں مولانا فضل الرحمن کو ڈیزل کے نام سے مخاطب کر چکے ہیں واضح رہے کہ مولانا فضل الرحمن کے بھائی مولانا آتا و رحمان زرداری دور میں وزیر سیاحت جبکہ مولانا فضل الرحمن کے قریبی ساتھی اکرم دورانے کئی بار ہاؤسنگ کے منیسٹر بھی رہ چکے ہیں نمبر چودہ پر یہ ہیں الطاف حسین متحدہ قومی مومنٹ کے بانی اور برطانوی شہری الطاف حسین صرف کرپشن ہی نہیں بلکہ بتا، ٹارگٹ کلنگ، نقز امن، بوری بن لاشوں اور گولی کی سیاست کرتے رہے ہیں سکوٹلینڈ، جارڈ کئی ماہ تک الطاف حسین کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات بھی کرتی رہی الطاف حسین اس وقت اپنے غیر ملکی آقاؤں کے پیرول پر ہیں اور ملک کے غدار سمجھے جاتے ہیں نمبر تیرہ پر یہ ہیں سید حامس سید قازمی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہنے والے ملتان کے سید حامس سید قازمی زرداری دور میں مذہبی امور کے وفاقی وزیر رہے آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں ایک بڑا حج سکینڈل سامنے آیا تھا اور اس وقت اپوزیشن رہنما خصوصاً شہباز شریف یہ واویلہ کرتے پھرتے کہ علی بابا چالیس چوروں کے ٹولے نے حاجیوں تک کو نہیں بکشا اور ان کی جیبیں کٹ لیں کرپشن کے انہیں الزامات کے تحت حامس سید قازمی کچھ سال جیل میں بھی رہے نمبر بارہ پر یہ ہیں سید یوسف رزا گلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے صفحے اول کے رہنما اور سابق وزیرعظم پاکستان سید یوسف رزا گلانی بھی کرپشن کے ماسٹر سمجھے جاتے ہیں حج سکینڈل میں سید یوسف رزا گلانی اور ان کے صاحب زادے عبدالقادر گلانی کا نام بھی لیا جاتا ہے سال دوہزار دس میں پاکستان میں بڑے پیمانے پر سیلاب نے تباہی مچائی سیلاب زدگان کے لیے غیر ملکی امداد کی رقم کہاں گئی کوئی نہیں جانتا ترک صدر طیب اردگان کی ایلیا نے اپنا کی امتحار سیلاب زدگان کو ڈونیٹ کیا جسے یوسف رزا گلانی نے اپنے پاس رکھ لیا کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کے دباؤ اور خوب لانتان کے بعد یہ ہار واپس کر دیا گیا تھا نمبر گیارہ پر یہ ہیں شہباز شریف پاکستان مسلم لگن آواز کے موجودہ صدر اور موجودہ قائد حضب اختلاف شہباز شریف ہر طرح کی کرپشر میں ملوث رہے ہیں ماضی میں ہدیبیا کیس کی بات ہو منی لنڈرنگ ہو منی لنڈرنگ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم سستی روٹی ہو یا پنجاب کی چھپن کمپنیوں میں کرپشن کی کہانی ہو ہر کرپشن کے تانے بانے چھوٹے میاں صاحب سے براہ راست ملتے ہیں سابق وزیر خارجہ خاجہ محمد آصف نیجی محفلوں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے برکز میں رہ کر اتنا مال نہیں بنایا جتنا مال شہباز شریف نے پنجاب حکومت سے بنایا ہے نمبر دس پر یہ ہیں شہباز شریف کی ہونیار بتی جی بہترمہ مریم نواز شریف میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پرابٹی نہیں جیسے الفاظ کہنے والی مریم نواز بھی کرپشن کی پکی کھلاڑی ہیں اسی کرپشن پر مریم نواز جیل بھی بھگت چکی ہیں اور ان کی سیاست بھی دعو پر لگی ہوئی ہے مریم نواز کتنی امیر ہے اور پاکستان اور ملک سے باہر اس کی کتنی جائداد ہے اس بارے میں چند روز پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جو اوپر آپ کو یہ کارٹ نظر آ رہا ہے آپ اس پر کلک کر کے مریم نواز والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر نو پر یہ ہیں شرجیل انام میمن پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اور سندھ کے سابق وزیر اطلاعات اور بلدیات شرجیل میمن بھی کرپشن میں اپنا سانی نہیں رکھتے شرجیل میمن پر چھے عرب روپے کی کرپشن کا الزام ہے اور وہ گزشتہ کئی ماہ سے جیل میں قید بھی ہیں شرجیل میمن آصف زرداری اور فریال تالپر کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں نمبر آٹھ پر یہ ہیں حاکم علی زرداری سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بٹو کے سسر سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کے والد اور بلاول بٹو زرداری کے دادا حاکم علی زرداری بھی کرپشن کے بے تاج بادشاہ سمجھے جاتے تھے حاکم علی زرداری کئی مرتبہ قوم اسمبلی کے میمبر بھی رہے حاکم زرداری نہ صرف کرپشن پر جیل گئے بلکہ وہ نا اہل بھی قرار دیے گئے نمبر سات پر یہ ہیں آغا سرائج درانی سندھ اسمبلی کے سپیکر اور آیاش ترین سیاستدان آغا سرائج درانے بھی کرپشن کی فیکٹری سمجھے جاتے ہیں گزشتہ دنوں سرائج درانی کے گھر پر چھابہ بھی مارا گیا جبکہ اس سے پہلے بھی ان کے گھر سے کروڑوں روپے برامد ہو چکے ہیں سرائج درانی آج کل جیل کے مہمان ہیں نمبر چھے پر یہ ہیں حنیف عباسی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اہم تنی رہنماء اور سابق ایم اینے حنیف عباسی نے اپنی سیاست کا آغاز متحدہ مجلس عمل سے کیا اور وہ پہلی مرتبہ دوزار دو میں ایم اینے منتخب ہوئے حنیف عباسی ایفیڈرین کیس میں ملوث رہے اور ان پر کروڑوں روپے کی کرپشن اور کیک بیکس کے الزامات بھی لگتے رہے قزشتہ سال عدالت کی جانب سے حنیف عباسی کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنائی گئی اور وہ جیل کے مہمان بھی رہے جبکہ کچھ روز پہلے انہیں رہائی نصیب ہوئی نمبر پانچ پر یہ ہیں ڈاکٹر آسیم مسین پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین عہددار اور سابق وزیر پیٹولیم ڈاکٹر آسیم مسین پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کا حصہ اور سہولت کار رہے آسیف علی زرداری کے قریبی دوست ڈاکٹر آسیم مسین چار سو باسٹھ ارب روپے کی کرپشن اور ملین لانڈرنگ جیسے سنگین جرائم میں ملوث رہے اور وہ کئی ماہ تک انکوائری یوند اور تفتیش کا حصہ بھی رہے اور پابندے سلاسل بھی رہے نمبر چار پر یہ ہے اسحاق ڈار میاں نواز شریف کے سابق منشی اور موجودہ سمدھی اسحاق ڈار بھی کرپشن سٹار مانے جاتے ہیں اگر اسحاق ڈار کو شریف فیملی کی کرپشن کا نگے بان کہا جائے تو مناسب ہوگا اسحاق ڈار خود بھی سو ارب روپے سے زائد رقم کی کرپشن میں ملوث ہیں سابق وزیر خزانہ اس وقت پاکستان سے مفرون ہیں اور وہ اشتیاری ہو چکے ہیں نمبر تین پر یہ ہیں راجہ پرویز اشرف پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنما اور سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف کا دامن بھی کرپشن سے داگدار ہے راجہ رینٹل کے نام سے مشہور راجہ پرویز اشرف جو یوسف رضا گیلانی کی کیابنٹ میں پانیوں بجلی کے فیڈرل منسٹر بھی تھے نندیپور پاور پروجیکٹس کی بدنیتی میں شریک تھے جس کی وجہ سے پاکستان کو ستائیس ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا نمبر دو پر یہ ہیں میاں محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر کرپ لیڈران میں شامل ہوتے ہیں میاں نواز شریف پہلی مرتبہ انیس سو نوے پھر انیس سو ستانوے اور آخری بار دوہزار تیرہ میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے ملک کی تقدیر بدلنے کا نعرہ لگانے والے نواز شریف اپنی تقدیر بدلتے رہے ماضی میں نواز شریف پر کرپشن کے بڑے بڑے الزامات لگتے رہے گزشتہ سال پاناما کیس میں نواز شریف کی نہ صرف نا اہلی ہوئی بلکہ انہیں دس سال قید کی سزا بھی سنائی گئی اور وہ جیل بگت رہے ہیں نمبر ایک پر یہ ہیں آصف علی زرداری ببینو سینما سے صدر پاکستان تک پہنچنے والے آصف علی زرداری پاکستان میں کرپشن کے کنگ سمجھے جاتے ہیں آصف علی زرداری کے مخالفین کی جانب سے یہ بارہا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کرپشن پر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے ماضی کی بات کی جائے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں سرمایہ کاری کے فیڈرل منسٹر آصف زرداری میسٹر ٹین پرسنٹ کے نام سے مشہور ہوئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آصف زرداری کی سکلز میں بھی اضافہ ہوتا گیا آصف زرداری نے کرپشن میں اتنا مقام بنا لیا ہے کہ راہ چلتے کسی بھی پاکستانی سے سب سے زیادہ کرپٹ انسان کی بات کی جائے تو اس کی زبان سے آصف زرداری کا نام ہی نکلے گا دوست امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں ہمکھیال لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک ورس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازمی کریں انشاءاللہ العزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر